بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارس کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں ازاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح سے دس محرم کو امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوجہ یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا ناظرین امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارس تھا عربی میں حارس شیر کو کہا جاتا ہے یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھی کہ اسی دران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی اور اس کے بعد شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا مولا میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں اس بچے کا باپ مر چکا ہے اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ یہ مجھ علی کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پروریش کر سکتا ہو اس شیرنی نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو ہیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے یہ یتیموں کی اس سے زیادہ پروریش کرنا کوئی نہیں جانتا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارس ہے ابو الحارس کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگی یا علی اب شیر بڑا ہو گیا ہے ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دی مولا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگی بیٹا میں نہیں کہہ رہا یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارس جوان ہو چکا ہے اب اس سے ہمیں خطرہ ہے بیٹا ابو الحارس کو اب ازاد کر دو ناظرین یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے مولا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے میں باہن ڈال کر فرمایا جی بابا جان جیسے آپ کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کی اتنے بڑے بڑے آنسو رکھ سار پر آگئے امام حسین نے فرمایا کہ بابا جان آج کا دن نکال لے کل ابو الحارس صاحب کو نظر نہیں آئے گا امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گی امام حسین نے فرمایا بابا جان دیکھے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکال لے کا نہیں ہے مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا جب امام حسین علیہ السلام نے تحجت کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لئے گئے تو ابو الحارس نے کہا کہ مولا آج اتنی جلدی احسان امام حسین علیہ السلام نے ساری بات الحارس کو بتائی ابو الحارس نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تحریح یاد رکھنا دس محرم اکسٹھ ہجری میدانے کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی بس اس آواز پر چلے آنا مجھ سے ملاقات ہو جائے گی ابو الحارس نے کہا مولا آواز کون دے گا آپ تو آپ نے فرمایا نہیں ابو الحارس نے کہا آپ کے بھائی عباس آپ نے فرمایا نہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا میری چار سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری امہ فیضہ تمہیں آواز دے گی آج بھی کربلا مولا میں مجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارس کو آواز دی تھی امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارس کو ازاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارس تم ملک احراق میں چلے جاؤ وہاں پر نینوہ کا ایک جنگل ہے اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہ ہی کرو یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارس مدینہ سے چلا گیا وہ اشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعید لائن کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے یہ آواز سن کر اہل حرم نے قیامت برپا ہو گئی جیسے ہی افواجِ اشکیہ کے اندر ہی اعلان ہوئے تو بی بی فیضہ حضرت بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تفتے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے عذیت مت دینا میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو وہ شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مانے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا بی بی فیضہ نے فرمایا اے میری پاک سیدہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے آؤ مجھے اجازے دیجئے میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں جنابِ فیضہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارس کہہ کر شیر کو صدا دی جیسے ہی بی بی فیضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس بھانچ گیا بی بی فیضہ نے فرمایا کہ ابو الحارس کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناکس بنانا چاہتے ہیں یہ سن کر وہ شیر ابو الحارس بی بی فیضہ کے ساتھ آ گیا اور مقل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹ گیا اور ناظرین مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارس نے امام حسین کی خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر مجود ہے گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے کابو ہو کر بھاگ نکلے سواروں نے بھی پلٹ کرنا دیکھا جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعید کو ملی تو وہ لائن کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا یہ ایک فتنہ ہے ناظرین جناب فیزہ سلام اللہ علیہہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہہ کو سنائی اور اس طرح لاشے اتھر پامال ہونے سے محفوظ رہے کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فیزہ نے شیر ابو الحارس کو امام حسین علیہ السلام کا لاشہ ڈھونڈنے کے لیے بلائیا تھا جو کہ یزیدی فوج نے لاشے اقدس پہ گھوڑے دڑا کر پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے آواجہ کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نماز سے امام حسین علیہ السلام کا جسم رون ڈالا تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں